بلوکڑ کے موہانہ روڈ پر گپتہ ہوتل کے پاس بلوکڑ کے ویدھائک پنڈیت ملچین شرمہ نے پولیشن مکت الیکٹرک اسکوٹی شورم کا دگھٹن کیا اس موقع پر وارڈ نمبر 38 کے پاسد بدہ زینی وارڈ نمبر 40 کے پاسد راکش گوڑجر سہیت انے لوگ بھی موجود رہے اس موقع پر بلوکڑ کے ویدھائک پنڈیت ملچین شرمہ نے بتایا کہ فردواد شہر میں ادھک پولیشن ہو رہا ہے جس کے چلتے لوگوں کو ترہ ترہ کی بیماریاں ہو رہی ہیں اس کے مدی نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور ہماری سرکار کو پولیشن مکت فردواد بنانے کے لیے اہم قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہمارا ساتھ فردواد کی جنتہ کو بھی دینا چاہیے اسی کڑی میں ہم نے آج ایک الیکٹرکل سکوٹی کے شورم کا ادھکارٹن کیا ہے جسے کی پردوشن کم ہو اور پولیشن کو کم کرنے کے لیے ایک پہل کا مادھیم بنے ڈریک جی آج گارڈن کیا ہے ایک ساپ کا جس میں سکوٹی رکھی گئی ہے کس طریقے کے سکوٹی ہے اور کس طریقے سے وہ پولیشن پر کام کریں گے پیار میں سب سے زیادہ پولیشن ہے اور پولیشن کو کم کرنے کے لیے جو ہماری موقعی سکوٹی ہے بیٹی چارج اور اس سے پولیشن مکم لے گا عام آدمی کو لام کرنے گا اور پولیشن کے طرف کو عام آدمی چاہتا ہے یہ پولیشن کم ہونا چاہیے اور سرکار کی دیش اور پردیش کی سرکار آم آگ کیا آتا ہے کہ پولیشن سے بھرکی ملے اور جو بریجن اور پیٹرون کے جو رود بھام بھرکے ان پر جرافتہ دیں پریاورن منتری ہے فردباد کے رہنے والے فردباد پولیشن کے سرینی میں اچھ اس طرح پر آتا ہے کیا مانتے ہیں ہم ہریانا سرکار اور ویپول ہمارے سٹیٹ پریشن ہیں ہم سب لگے ہیں کہ پولیشن کو ختم کرا جائے اور زیادہ سے زیادہ پولیشن کے جو بھائے ہیں پیڑ ہے مٹی ہے اس کو دھوک آیا ہے پیر میں کان کلا ہے اب ہائی وی کو دیکھ دیں اب ہائی وی پہ کوئی پولیشن تو ہے نہیں اب تو مٹی اڑا کرتے دی سارا جمینا ہے اب روز پولیشن مکت کریں گے دوگو کے لئے کیا سندیج دینا چاہتے ہیں پولیشن کو لگا چاہتے ہیں پولیشن کے سب مکتی چاہتے ہیں پولیشن نے ایک سب کمڑی بیماری ہے پولیشن سے گہر در ہوتا ہے آسکہ ہوتا ہے سانس کی بیماری ہے اور پولیشن جتنا جتنا باتا میں